موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اعتصم بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج میں ایک اچھی خبر ایک بہترین خبر ایک ایسی کامیابی کیونکہ مسلم امہ اس وقت جن حالات کے شکار ہے اس میں چھوٹی چھوٹی خبریں بھی خوشی کی بہت بڑی خبر بن جاتی ہے لیکن جہاں بڑی خبر ہو تو وہ بہت بڑی خوشی کا بھی سبب ہوتی ہے اسلامی تعاون تنظیم امت مسلمہ کا متفقہ فورم ہے اسلامی تعاون تنظیم بنانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے ہمیں یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم نے لاہور میں امت مسلمہ کے قائدین کو جمع کیا کبھی بھی پاکستان نے یہ نہیں سوچا ہے کہ کوئی او آئی سی کو کمزور کرنے کی سازش کرے گا یا او آئی سی کو ناکام بنانے کی سازش کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ او آئی سی کے وزرائے خارجہ کا اجلاس نیجر میں ہوا ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں پہنچے اور پھر وہ سارا پراپگنڈا جو ایک ہفتہ پہلے سے شروع کر دیا گیا تھا کہ کشمیر کا او آئی سی کے اجلاس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے اس کا جواب ایسا ملا ہے کہ اب کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا کچھ نادان دوست ہوتے ہیں کچھ دشمن ہوتے ہیں ان نادان دوستوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ حقیقت حقیقت ہوتی ہے اور جوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وزیر آزم پاکستان محترم عمران خان صاحب کے حکم پر وہاں جس چورت کے ساتھ پاکستان کا موقف پیش کیا میں تمام ستاون اسلامی ممالک او آئی سی کے ممبران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنی قوم کی طرف سے علماء کی طرف سے اپنی حکومت کی طرف سے اپنی ریاست کی طرف سے کہ انہوں نے پاکستان کے موقف کا بھرپور ساتھ دیا اس وقت او آئی سی کا جو سربراہ ہے وہ مملکت سعودی عرب ہے جہاں مسلمانوں کے مقدسات ہیں اور مملکت سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات دو بھائیوں کے ہیں عقیدت اور احترام کے ہیں دو قوموں کے ہیں جو دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں مستحکم ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے تعلقات اسلامی اور عرب دنیا سے کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے یہ اسلامی تعاون تنظیم کا موجودہ اجلاس کہ الحمدللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اتنی مضبوط ہے کہ آج جو ہمارے اپنے حکومت کی حضب اختلاف جو پاکستانی ہیں جو سیاسی لوگ ہیں جو پاکستان کے رہنے والے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے بھی جس طرح بے بنیاد تفسرے شروع کیے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور ہمارے دوستوں کے تعاون سے آپ نے دیکھا کہ پوری اسلامی تعاون تنظیم پاکستان کی موقف کے پشت پر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر ہماری تعاید و حمایت کا اعلان کیا اسی طرح میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو افواہیں پھیلانے کا شوق ہے یا جو لوگ غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں یا لاعلمی میں وہ کسی پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اگر کوئی فاسق اور فاجر خبر لے کر آ جائے تو اس کو ظاہر کرو اس کی تحقیق کرو کہ سعودی عرب نے کشمیر کے مسئلے پر اپنا موقف بدل لیا میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اوائی سی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں آپ موقف سن لیجئے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل نے وہاں پر کیا کہا ہے بدقسمتی ہے کہ ہندوستان اور اس کے ہواری پاکستان دشمن قوتیں وہ پراپوگنڈا شروع کرتی ہیں اور ہمارے اپنے کچھ نادان دوست بھی اس پراپوگنڈے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں ہم کسی کو غدار اس وقت تک نہیں کہتے جب تک پاکستان کا عدالتی نظام اسے غدار نہ کہے لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کو کمزور بتانا اور اپنے دشمن کو مضبوط بتانا یہ بھی اقل مند لوگوں کی بات نہیں ہے پاکستان الحمدللہ کسی بھی طرح کمزور نہیں ہے ہم دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہیں ہمارا پوری دنیا کے اندر احترام پایا جاتا ہے عرب اسلامی ممالک ہوں ترکی ہو ایران ہو ہمارے سب کے ساتھ تعلقات اپنی بنیاد پر ہیں ہم نہ کسی کو یہ حق دیں گے نہ دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ہمارے بردر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں کوئی رخنا اندازی ڈالنے کی کوشش کرے سعودی عرب میں ہمارے مقدسات ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ایمان اور عقیدہ کے رشتہ ہے سعودی عرب اور ہمارے دو قوموں کے رشتہ ہے دو قوموں کے تعلقات ہیں لیکن جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ تعلقات ختم ہو جائیں ان کو خبر ہو کہ ایسا ممکن نہیں ہے الحمدللہ متحدہ عرب امارات آپ نے پچھلے دنوں دیکھا بہت شور مچایا گیا کہ پاکستان کے متحدہ عرب امارات سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں پاکستان پر بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیجئے بھئی کس نے دباؤ ڈالا کس نے آپ کو خبر دی یہ ایسے ہی ہے جیسے پچھلے ہفتے میں کہا گیا کہ نیتنیاہو سعودی عرب پہنچ گئے اور ہم یہاں پر ہم نے تفسریں شروع کر دیئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ وہ تو آئے ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں نہ ہی کوئی اسرائیلی نمائندہ وہاں آیا ہے کیوں صرف اس لیے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر تشہیر ہو جائے کچھ خدا کے لیے اپنے ملک کو اپنی قوم کو اپنے دوستوں کو کمزور نہ کرو ان کو نہ کمزور سمجھو پاکستان اپنی خارجہ اور داخلہ پلیسی رکھتا ہے وزیر اعظم پاکستان کا موقع بڑا واضح ہے عمران خان صاحب بار بار اس کا ذکر کر چکے ہمارے وزیر خارجہ کر چکے اور میں بھی بطور حکومت کے نمائندے کے کر چکا کہ پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا تعلقات کا سوچ بھی نہیں سکتا جب تک فلسطین کے معاملہ حل نہ ہو یہی ہمارا کشمیر پر موقع ہے آج الحمدللہ کشمیر کے اوپر عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی دنیا گفتگو کر رہی ہے جبکہ ماضی میں تو کشمیر کے لفظ کو عالمی میڈیا میں لانے کے لیے عرب میڈیا میں لانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا تھا کتنی کوشش کرنی پڑتی تھی آج الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر یہ چیز نشر بھی ہو رہی ہے دیکھی بھی جا رہی ہے لوگوں کو اویرنس ہوئی ہے کہ کشمیریوں کی مقبودہ کشمیر کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے اور انڈین گورنمنٹ کا نازیزم اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اور دگر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے اور انڈیا کی حکومت کا جو عالمی دہشتگرد تنظیموں سے روابط ہیں آج پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے یہ کس کی کامیابی ہے یہ کس نے دنیا تک بات پہنچائی ہے وہ پاکستان ہے حکومت پاکستان ہے پاکستان کا وزیر آزم ہے ہماری وزارت خارجہ ہے اور ہمارے لوگ ہیں کم از کم ہمیں اپنے سیاسی اور مذہبی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے مشترکہ مسائل ہیں فلسطین اور کشمیر سعودی عرب پاکستان اور پاکستانی قوم سے محبت کرتا ہے کل یہاں زرداری صاحب کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی آج یہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے سعودی عرب کے تمام پاکستانیوں سے تمام حکومتوں سے اچھے تعلقات ہیں کیونکہ ان کے تعلقات کسی فرد سے نہیں ہیں کسی کی ذات سے نہیں ہیں امارات اس کے تعلقات کسی فرد سے نہیں ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ماضی میں اپنے سیاسی مفادات اور ذاتی مفادات کے لیے ان تعلقات کو استعمال کیا لیکن قومی مفاد کے لیے نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان کو بعض موقعوں کے اوپر مشکلات پیدا ہوئیں الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ بات بڑی کلیر ہے سب کے لیے کہ یہاں پر قومی مفاد مقدم ہے ہر چیز سے ذاتی مفاد نہیں دوسری کامیابی ہمیں جو ہمارا سب سے اہم ایشو ہے ایشو نہیں ایمان ہے ہماری جان ہے ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ دوسری کامیابی پاکستان کی جو ہمیں اسلامی تعاون تنظیم میں ملی وہ ناموس رسالت کے مسئلے پر ملی ناموس رسالت ہماری جانوں ہماری اولاد ہمارے ماباپ سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی ان کی یہی کوشش تھی وزیر اعظم بننے کے بعد بھی کہ ناموس رسالت ناموس انبیاء آسمانی مذاہب اور کتب پر ایک عالمی قانون سازی ہو اور الحمدللہ گیارہ ربی الاول کو عمران خان صاحب نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو خط لکھا اس کے اوپر مجنہ چیز کو بھی کچھ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی کوشش کی یہ جو حکومت نے بھی کوشش کی تمام حکومت کے ذمہ داران اور یونانی مثلی متفقہ طور پر او آئی سی میں یہ قرارداد ہمارا موقف تسلیم ہوا کہ اسلامی فوبیا توہین مذاہب توہین ناموس رسالت توہین انبیاء توہین آسمانی کتب اس کے اوپر اقوام متحدہ کی شطہ پر قانون سازی کے لیے قرارداد پاس کی گئی اب یہ کامیابی نہیں تو کیا ہے یہ فخر ہے ہمارا کامیابی سے آگے جا کے کہ ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے ہر دروازے کو کھڑکا ٹھایا ہے کہ ناموس رسالت کی توہین کا سلسلہ بند ہو پاکستان کا جو موقف ہے وہ اتنا جرت مندانہ ہے کہ اگر ستاون اسلامی ممالک کے موقف کو دیکھا جائے تو پاکستان ان میں قائدانہ کردار ادا کرتا نظر آتا ہے ترکی کا بھی موقف اس پر سعودی عرب کا بھی اس پر موقف مصر کا بھی اس پر موقف یہ نہیں ایران اسلامی ممالک نے اس پر آواز بلند کی ہے لیکن جس انداز سے وزیر اعظم پاکستان محترم امران خان صاحب اور ان کی حکومت نے اس پر آواز بلند کی ہے اگر اس کی تحصیم نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے وہ دن ضرور آئے گا جب انشاءاللہ توہین مذہب اور اس کے اوپر قوام متحدہ میں قانون سازی ہوگی اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض عالمی ادارے بغیر تحقیق کے پاکستان میں ان کو ہندوستان نظر نہیں آتا وہاں سترہ سو سے زائد جو مسیحی کمیونٹی ستر سے زائد مساجد سکھ کم ذات کے جنہیں وہ کہتے ہیں ہندو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا وہ پاکستان کے اندر ایک یا دو واقعات کو لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پرپاگنڈا شروع کرتے ہیں الحمدللہ وزیر آزم صاحب کے حکم پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کے جو آئین اور قانون نے حق دیا ہے ان کو پورا پورا وہ حق ملے گا اور کسی کو اس میں رکاون نہیں ڈالنے دیں گے یہاں پر بعض لوگ اپنی حوص کے لیے دین اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور جس سے بدنامی آئے اس مقصد کے لیے دین اسلام کا نام استعمال نہیں کرنے لینا جائے اور باز لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا خیال یہ ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے وہ دوسرے اپنے مخالف کو اس کے اوپر فتر بازی شروع کر دیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر اس کا ایمان ہے اور اصحاب رسول اہل بیعت سے اس کی محبت ہے قرآن کریم کو وہ اللہ کی آخری کتاب سمجھتا ہے آسمان فرشتوں اور انبیاء اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو کسی سے اسلام کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے موجودہ حکومت کے دور میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں مدارس سے شروع ہوتا ہوں کہ مدارس عربیہ دینی مدارس پاکستان کے وہ جا کے ریجیسٹر ہوتے تھے وزارت سند کے ساتھ ہمارے ملک کے سپاہ سالار نے جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے اس پر مسلسل میٹنگز کی وزیر عظم نے میٹنگز کی ہمارے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے اور الحمدللہ آج یہ تیہ ہو گیا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس چونکہ وہ تعلیم دیتے ہیں ان کی ریجیسٹریشن ہوگی وزارت تعلیم کے ساتھ کیا یہ دینی مدارس کی تعلیم کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنا حکومت کا کارنامہ نہیں ہے ایک بات یاد آگئی بھولنا جاؤں کہتا چلا جاؤں کہ آج وہ لوگ بھی عمران خان صاحب کی الحمدللہ میں نے تو کہا عمران خان صاحب کی برکت سے ان کی دعا کوششوں سے آج ان لوگوں کو بھی فلسطین یاد آ رہا ہے جن کے دور میں مسجد اقصاد تین دن بند رہی اور انہوں نے اس کے اوپر مضمتی بیان بھی جاری نہیں کیا تھا میں نے کہا میں بھول نہ جاؤں آج وہ بھی فلسطین کی بات کر رہے ہیں اور تنقید کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ فلسطینیوں سے آج کوئی ان کو ہمدردی پیدا ہو گئی ہے صرف سیاست کرنے کے لیے اور خدا کے بندوں میرے ملک کے سیاسی مذہبی زعماء فلسطین کشمیر سیاست کے لیے نہیں ہے فلسطین اور کشمیر ہمارا بنیادی متفقہ موقف ہے اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے قرارداد آگئی پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہمارے وزیر پارلیمانی امور علی محمد صاحب نے اس پر میند کی سپیکر صاحب سب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ لکھا جائے گا الحمدللہ ہمارے پاس اس حکومت کے پاس اپنے آقا علیہ السلام سے محبت عقیدت کہ اگر کوئی اس حکومت سے ثبوت چاہتا ہے تو وہ یہ تو دیکھ لے کہ ہر ہر لمحہ ہماری کوشش ہے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی سنتوں کے اوپر چلا جائے چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے مدینہ کی ریاست خالی عمران خان صاحب نہیں بنا سکتے یہ بائیس کروڑ یا اکیس کروڑ پاکستانی جو ہیں ہم سب کو ملک مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کے لیے جھوٹ چھوڑنا ہوگا زخیرہ اندوزی چھوڑنی ہوگی چوری چھوڑنی ہوگی قبضے چھوڑنے ہوں گے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کے لیے بہنوں کو وراست میں حصہ دینا ہوگا بیٹیوں کو وراست میں حصہ دینا ہوگا جہیز جیسی رسم سے دور رہنا ہوگا اپنی اولاد کو پیار دینا ہوگا اور بیٹے کو باپ کا احترام کرنا ہوگا تب مدینہ کی ریاست کی طرح ہم جائیں گے انصاف تعلیم صحت آج تو ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں بیٹی پیدا ہونے پہ ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَا عَدُهُمْ بِالْأُنْسَىٰ زَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّا جب ان کو بشارت دی جاتی ہے اللہ نے بیٹی کو بشارت کہا خوشخبری کہا اور میں اور آپ جب اطلاعاتی ہے بیوی کو مارتے ہیں جہالت کی انتہا یہ ہے سسر بھی خامد بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹی ذمہ دار ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے یہ میری بیوی یہ میرے بیٹے کی بیوی خدا کے بندوں بیٹی اور بیٹا دینے والا اللہ ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے عمران خان نے آپ کو آواز دی ہے اب ساتھ آپ کو دینا ہے اور وہ گناہگار نہ ہوا کریں جو کہتے ہیں کیا یہ مدینہ منورہ کی ریاست ہے مدینہ کی ریاست انصاف والی تھی مدینہ کی ریاست محبت والی تھی ہم وہی انصاف یہاں چاہتے ہیں وہی محبت یہاں چاہتے ہیں وہی پیار یہاں چاہتے ہیں وہی اپنے پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کو حقوق دینا چاہتے ہیں جو مدینہ منورہ کی ریاست میں خلافہ راشدین اور اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور جس طرح ان کا تحفظ کیا اور جس طرح ان کا خیال رکھا میری التجاہ اور التماس یہی ہے سب سے کہ خدا آرہ ایک دوسرے کو گرانے کی بجائے آؤ ایک قوم بن کر آگے بڑھیں پاکستان کو مضبوط بنائیں آخر میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کرونا کے حوالے سے ابھی گزشتہ دنوں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الرحمن الوی صاحب نے تمام مقاتب فکر کے علماء و مشایخ کو سے میٹنگ کی اور اس میں جو رمضان المبارک سے پہلے ایسو پیز تیہ ہوئی تھی تراوی اور اس کے علاوہ چونکہ اب تو تراوی نہیں ہیں اب روزے نہیں ہیں اب عیدین کے اجتماعات نہیں ہیں تو اس میں اپیل کی گئی ہے کہ ان پر عمل کریں میں پہلے بھی پچھلے افتے بھی بتایا تھا میں خود اس کا شکار ہوا یہ ایک مرض ہے ایک وبا ہے جو آپ کو کبزور بنا دیتی ہے اس سے بچنا ہے اور اس بچنے کے لیے آپ کو اور مجھے کوشش کرنی ہے ہمیں ماسک پہننا ہے ہر وقت یہ میں دکھانا چاہتا ہوں یہ بولنے کے لیے ہم یہ اتارتے ہیں لیکن کوئی پہنے نہ پہنے آپ کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے سوشل ڈسٹنس رکھنی ہے مساجد میں جائیں اپنے جانماز لے کر جائیں اور تمام مساجد کے آئمہ خطبہ اور ذمہ داران کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں جو ہمارے وزیر سہت ہیں انہوں نے بتایا مشیر سہت ڈاکٹر فیصل صاحب نے کہ کوشش کریں کہ اگر چونکہ آج کل سردی ہے مساجد میں جب اٹھا دیں گے قالین وغیرہ پھر مشاکل پیدا ہوتی ہیں تو وہ قالین صبح اٹھا کے باہر دھوپ میں یا ہوا والی جگہ جہاں ان کو ہوا لگے دھوپ لگے تو وہاں پھر بچھا لیں احتیاط کریں ساتھ چھوٹا تولیہ گھر سے لے جائیں کو کپڑا لے جائیں جس پہ سجدہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو جائے گی ہمیں اپنے اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا ہے اور ہمیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے اللہ پر توقل اور احتیاطی تدابیر میں تضاد نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توقل کرنی ہے ہمیں اللہ نے بچایا ہے ہندوستان کا حال دیکھیں کئی اور ملکوں کا حال دیکھیں اللہ نے ہمیں محفوظ کیا ہے ہم نے مسجدیں بند نہیں کی مدارس بھی ہمارے کھلے رہے قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں تراویے ہوئیں نمازیں ہوئیں اب یہ دوسرا مرحلہ ہے یہ ویب دوبارہ آئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کریں لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ احتیاط کریں اور زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجیں اور اپنے گھروں کے اندر آیت القرصی اور چاروں جو قل ہیں ان کا صبح شام ورد کریں اور اپنے اللہ سے دو نفل صلات الحاجہ پڑھ کے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک پوری انسانیت کو اس سے محفوظ کر دے اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں اور امار اللہ رب العالمین ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی